بھائی فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی ایلو میرا کا زبادہ سا جو جن کے وال رف ہو رہے ہوتے ہیں ڈرائے ہو رہے ہوتے ہیں اور بال بڑھتے نہیں ہیں سموتھ شائنی نہیں کرتے تو اس کے لیے میں بتاؤں گی جو فلافی بال ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبادہ سی ریمیڈی ہے ہیئر مارکس کہلیں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے چلیں سبسکرائب کر دیں چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ بروقت یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز کی میں نے لیو لیا ہے ایلو ایرہ کا اس کا جو جیل ہوتی ہے درمیانہ لیو لے کے اس کا سارا جیل میں نے نکال لیا ہے تو اگر سکیلپ زیادہ ہو زیادہ بڑا ہو تو اس کے مطابق بھی آپ اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ایک درمیانے پتے کا جو ایلو ایرہ کا پتہ ہوتا ہے اس کا لے لیا ہے جیل سارا نکال کے ایلو ایرہ میں ویڈیمین سی ہوتا ہے اے ہوتا ہے اور ای بھی ہوتا ہے جو ہماری سکین کے لیے اور ہماری ہیرز کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سکین کو سموز سوفٹ بناتا ہے اور ہیرز کو بھی سوفٹ بناتا ہے شائنی بناتا ہے ہیرز کو اور جو فلافی ہیرز ہوتے ہیں ان کو بھی سموز بنا دیتا ہے چائنی سلکی بنا دیتا ہے تو اس میں بہت سے خواہ سے فادیتیں ہیں اس کی تو اس کے لارٹس آف بینیفیٹس ہیں اس کین کے لیے ہیرز کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کین اور ہیرز کے لیے تو ہم نے تقریباً ایک لیف کا ایلویرا جیل نکال لیا ہے اور اس میں کچھ اس کے پتے کا بھی ایکسٹراز آگیا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پتے میں بھی بہت فادیت ہے اس طرح سے اس کو لے کے جیل کو اور اس میں ایٹ کریں گے ہم لیمن کو لیمن جو بال ہوتے ہیں ان کو شائنی بناتا ہے سلکی بناتا ہے اور ڈینڈرف ہو جاتا ہے نا اس کی سوری سر میں تو یہ سکیلپ کو ڈینڈرف فری کرتا ہے اور اچھنگ کو بھی ختم کرتا ہے اور بالوں کو شائنی سلکی اور سمودھ بناتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اتنے الیوری جیل میں ہم نے تقریباً لیمن کا جوس ایٹ کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تمام لیمن کو اس میں لیمن کے جو جوس کو اس میں سارا ایٹ کر دینا اچھی طریقے سے کیونکہ لیمن بھی بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے شائنی سلکی بناتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے سکیلپے سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اچھی طریقے سے اس کو ڈال لینا ہے اچھی طرح نچوڑ کے اور سکوچی طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا خاص انگریڈنٹ جو ہے گلیسرین گلیسرین جو ہوتی ہے بالوں کو شائنی سموت بناتی ہے سکین کے لیے بھی اچھی ہے اور بالوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو میں اس میں تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر یہ ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے گلیسرین ڈی یہ بالوں کو سلکی سموت بناے گی اس طرح سے ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اس کو اس میں ایٹ کر دینا ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے ہم تاکہ تمام جو ہم نے اس میں ازدر ڈالیں وہ مکس ہو جائے اچھی طریقے سے تو فرنٹس اسی طرح اچھی طریقے سے اس کو مکس کر کے پورے آپ سکیلپ پہ لگا لیں اور جو بال ہوتے ہیں لیند اس میں بھی آپ اسے پلائی کر دیں ایک مارکس کی طرح اور اس کو بالوں کو بال لیں ایک گھنٹے تک اور ایزے مارکس اسے لگے رہنے دیں اور آپ اسے پھر ایک گھنٹے بعد شیمپو کر لیں مائنڈ شیمپو سے بال واش کر لیں تو یہ بہت ہی اچھ ہے بالوں کو سمودھ سوپ بناتا ہے سلکی بناتا ہے اور رفنس کو دور کرتا ہے بالوں کو سلکی سمودھ بناتا ہے شائنی بناتا ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے ہفتے میں تین بار بھی لگا سکتے ہیں دو بار بھی لگا سکتے ہیں آل نیچرل اس کے فائدہ تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا بیوٹی فول ہیرز ہو جاتے ہیں اسے ٹرائی کریے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تینکیو فر واشنگ